موسم سرما کی چھوٹیاں ختم سکول دس جنوری سے صبح ساڑھے نو بجے لگیں گے وزیراعلا موسم نکوی کی ہدایت کے بعد نوٹفکیشن جاری دس سے بائیس جنوری تک نئے اوقات اکار لاغو ہوں گے موسم کی سختی کے پیش نظر بچوں کو گرم ملبوسات اور جیکٹ پہن کر آنے کی ہدایات جب موسم نکوی نے ٹویٹ میں لکھا موسم سرما کے چھوٹیاں ختم سکول دس جنوری سے کھلیں گے دوسری جانب وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شدید سردی کے بائیس دس جنوری سے بائیس جنوری تک سکول ساڑھے نو بجے لگائے جائیں اجلاس میں چیف سیکٹری پنجاب زاہد ازمان اکتر اور صبح وزیراعلا پنجاب نے بچوں کو شدید سردی سے بچانے کے لیے گرم کپڑے اور جیکٹ پہننے کی بھی نصیحت کی پنجاب کے محسن کی لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری جنوری میں متعدد بڑے ترقیاتی منصوبے مکمل ہوں گے وزیراعلا پنجاب محسن اکوی دن رات متحریک ایس ایل تری منصوبے کا جائزہ لیا کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اسے کھول دیں گے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا لیسکو سے متعلقہ رکاوٹیں جلد دور کی جائیں گی وزیراعلا نے کمیشنر کو مسائل دور کرنے کا حدف دے دیا وزیراعلا پنجاب محسن اکوی کا سی بی ڈی کا دورہ منصوبے کی تکمیل میں تاخیر پہ افسران پر برس پڑے سی او سی بی ڈی امران امین کو ہدے سے ہٹا دیا سیکیٹی ہوسن کو سی بی ڈی کا اضافی چارج مل گیا محسن اکوی کا کہنا ہے کہ ایک ایک دن قیمتی ہے تاخیر برداشت نہیں کروں گا پنجاب حکومت کا کینسر کے مریضوں کے لیے بڑا اقدام سات ہزار مریضوں کے لیے مفت علاج کی سہولت بحال چار عرب روپے سے مفت عدویات کی فراہمی کا آغاز مریض چار سال سے مفت علاج سے محروم تھے حکومت کا کینسر کے مریضوں کے لیے بڑا اقدام بلڈ کینسر کے مریضوں کے لیے چار عرب روپے لاغت کے منصوبے سے مفت عدویات کی فراہمی بحال کر دی گئی بلڈ کینسر کے مریضوں کے لیے مفت علاج کی سہولت گزشتہ چار برسوں سے تاتل سے دوچار تھی سی ایل ایم پوجیکٹ کے تحت صبح بھر میں بلڈ کینسر کے ساتھ ہزار مریضوں کو مفت ادویات اور علاج کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے کینسر کے مریض مہانہ لاکھوں روپے کے ادویات خریدنے کی سکت نہ ہونے پر علاج کے لیے شدید پریشانی سے دو چار تھے لیکن پیٹی آئے کے دور حکومت میں مریض کینسر کے علاج سے محروم رہے تاہم کینسر کے مفت علاج کی سہورت کو نگران حکومت نے بحال کر دیا ہے محکمہ خزانہ پنجاب نے ٹیچنگ سبتالوں اور پی ایچ اے کو بجٹ جاری کر دیا دونوں محکموں کو بیاسی کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں محکمہ خزانہ پنجاب نے ٹیچنگ سبتالوں کی اوپیڈیز کے لیے ادویات کی خریداری کی مد میں پندرہ کروڑ روپے جاری کر دیئے ہیں جبکہ ٹیچنگ سبتالوں کے دیگر وارڈز کے لیے ادویات کی خریداری کی مد میں باسٹھ کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں پی ایچ اے ڈاہور کو آپریشنل اخرجات کے لیے پانچ کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ دونوں محکمہ کے اکاؤنٹ میں آن لائن کر دی وزیراعلا پنجاب کا سبتالوں کے ساتھ ڈاکٹرز کے ہوسٹلز کی ری ویمپنگ کا حکم لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈاکٹرز کے ہوسٹلز کی بھی تزین و آرائش ہوگی سرکاری سبتالوں کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر کے ڈاکٹرز کے ہوسٹلز اور میڈیکل کالجز کی تعمیر و مرمت اور تزین و آرائش ہوگی محکمہ سے ہتنے منصوبے کا اڑھائی عرب روپے کا تخمینا لگا کر نگران حکومت کو آگاہ کر دیا منصوبے کے تحت لاہور اور پنجاب میں ستاون ہوسٹلز کی ری ویمپنگ کی جائے گی وزیراعلا پنجاب نے ڈاکٹرز کی سفارشات پر ہوسٹلز کی ری ویمپنگ کا حکم دیا تھا جبکہ ہوسٹلز کے ساتھ میڈیکل کالجز کی بھی ری ویمپنگ ہوگی منصوبے کا پلائم جلد پی اینڈی بورڈ کو ارسال کیا جائے گا جس کی منظوری سبائی ڈویلپنٹ ورکنگ پارٹی سے لی جائے گی پنجاب میں گزشتہ کئی سالوں سے ڈاکٹرز کے ہوسٹلز اور میڈیکل کالجز میں تعمیراتی کام نہیں ہوا تھا غریب عوام کے لیے ایک اور مشکل بیشتر علاقوں میں تندور مالکان نے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا نان دگنے دام فروخت سرکاری نخنامہ نظرانداز کرتے ہوئے پچیس روپے کا نان چالیس روپے تک فروخت عوام گیس فقدان کے باعث نان کی دکانوں کا رخ کرنے پر مجبور ہے سرکاری نخنامہ نظرانداز شہر میں نان بائی دکانداروں کی جانب سے سادہ نان روٹی منمانی قیمتوں میں فروخت کرنے کا سلسلہ جاری ہے عوام گیس فقدان کے باعث دگنی قیمتوں پر بکنے کے باوجود نان کی دکانوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں اس مہنگائی کے دور میں کم از کم ہمیں اس بات کا تھوڑے حکومت رلیف دے دے یہی ہمارے لیے خوراک رہ گئی ہے ہم اس سے بڑھ کر اور کچھ کھا بھی نہیں سکتے پچیس روپے کی بجائے سادہ نان پینتیس روپے تیلوں والا نان چالیس روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے سو گرام روٹی بیس کی بجائے تیس روپے میں فروخت ہو رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کے باعث مجبوراں تندور کا رخ کرتے ہیں دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں وہ بھی مہنگی ملتی ہے تندور مالکان کے مطابق گندوم اور آٹے کی بڑھتی قیمتوں کے باعث سستی روٹی اور نان فروخت کرنا ناممکن ہے ہمارا نقصان ہوتا ہے ہم کہاں سے گزارہ کریں عوام کے لیے زندگی کی ضروریات پوری کرنا بھی محال ہو گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ سرکاری نیخ نامے پر عمل درامت کروائیں کیامرامن ابوبکر شان کے حمراہ فاطمہ خان سٹی فورٹی ٹو شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز کم آمدنیوالے طبقے کے لیے ریلیف کی بجائے تکلیف بننے لگے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا چینی گھی مہنگے دام و فروخت ہونے لگا غریب طبقہ پریشان یوٹیلیٹی سٹورز پر اشہ ضروریہ کی قلت اور قیمت سارفین کے لیے درد سر بن گئیں یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں کا سٹاک ختم ہوئے بھی پانچمہ ہفتہ شروع ہو گیا اکسس سٹورز پر دال ماش، مصور، مونگ اور سفید چنہ بھی موجود نہیں جبکہ اشہ ضروریہ کی بلند قیمتوں نے بھی شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر دس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار چار سو بیس روپے میں بیچا جا رہا ہے اور یہی تھیلہ اوپر مارکٹ میں ایک ہزار چار سو روپے میں بک رہا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی ایک سو پچپن اور اوپر مارکٹ میں ایک سو چالی سو روپے فیک گلو میں مل رہی ہے گھی اور آئیل کی قیمتیں بھی اوپر مارکٹ سے زیادہ ہیں دوسری طرف چاول کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اوپر مارکٹ میں تین سو اسی والا چاول چار سو بیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے میڈل سے ہائی میں اپڈیڈ ہونے والے ایک ہزار دو سو پنتالیس سرکاری سکول سکول تین سال کے بعد بھی سہولیات سے محروم سکولوں کو سائنس لیبز آئی ٹی لیبز اور سائنس ٹیچر سے فراہم نہ کیے جا سکے ہزاروں طلبہ و طالبات کمیوٹر اور سائنس کے پیکٹیکل کرنے سے محروم ہیں اپگریڈ ہونے والے ایک ہزار دو سو پنتالیس سرکاری سکول تین سال بعد ہی سائنس لیبز آئی ٹی لیبز اور سائنس ٹیچر سے محروم ہیں مسکورہ سکولوں میں زیر تعلیم بچے سائنس مدامین کے پیکٹیکل اور کمپیوٹر کی تعلیم سے محروم ہیں لاہور میں میڈل سے ہائے میں اپگریڈ سکولوں کی تعداد پچاس ہے لاہور کے اپگریڈ سکولوں میں بھی تین سال بعد لیبز کی سہولیات فراہم نہیں کی جا سکی تین سال سے مسکورہ سکولوں میں زیر تعلیم بچے بغیر تیاری کے پیکٹیکل دے رہے ہیں سکول سربراہن کا کہنا ہے کہ مسکورہ سکولوں میں اپگریڈیشن کے وقت تین سال بعد سہولیات دینے کا وعدہ کیا گیا تھا سکولوں میں سائنس ریشن سے سمیت سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی سکول ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ اپگریڈ سکولوں میں سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے حکومت سے منظوری لینا ضروری ہے جلد سہولیات فراہم کر دی جائیں گی جوہر ٹاؤن کے چک مزنگ ای کے بلوک ٹو کی متعدد گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار علاقہ مکینوں کو صاف پانی بھی میسر نہیں رہائشی کہتے ہیں کہ گلیوں کو سیوریج پائپ لائن بچھانے کے لیے توڑا گیا پھر مرمت ہی نہیں کی گئی بارش کے بعد روڈ پر گندہ پانی جمع ہو جاتا ہے بچے اور بزرگ آئے روز گرتے رہتے ہیں انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہے اور کمپلینٹ کرتے ہیں وہاں ساتھ وہ کوئی اس کے پر عمل درامدہ نہیں کرتے تو یہ پانی جو لوگ استعمال کرتے ہیں یہ ایک سیوریج اور پینے والا پانی کے ساتھ ملا ہوا ہے جلو پارک نیو آبادی کولونی کا سیوریج نظام خراب ہو گیا جگہ جگہ گندہ پانی جمع گٹروں کے ڈھکن بھی غائب گندگی کے سبب بیماریاں پھیلنے لگیں علاقہ مکین شدید عذیت سے دو چار اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک سال سے عذیت سے دو چار ہیں شہریوں نے عالی حکام سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے گجو متہ مین روڈ خستہ حالی کا شکار سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی مٹی کے امبار لگ گئے رہائشیوں کا جینا دو بھر شہری کہتے ہیں کہ دس سال سے سڑک نہیں بنی کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی آسانی سے نہیں گزر سکتی کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں دکانوں کے کرائے پورے نہیں ہو رہے متعلقہ حکام سڑک کو جلد سے جلد بنوائیں اچھرا میں بجلی کے تاروں کے گچھے رہائشیوں راہ گیروں اور دکانداروں کے لیے وبالے جان بن گئے شہری پریشان دکانداروں کا کہنا ہے کہ متعدد حادثات ہو چکے مگر انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کئی شکایات کے باوجود مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکا تاجروں نے انتظامیہ سے مسئلہ فوری حل کرنے کی اپیل کی ہے دھلو خورت کے علاقے میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بن شہری پریشان علاقہ مکین کہتے ہیں اپنے علاقے میں پلانٹ ہونے کے باوجود دور دراز سے پانی لانے پر مجبور ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے پلانٹ بحال نہیں کیا گیا دو سال ہو گئے پانی نہیں آ رہا اہلے علاقہ نے حکام بالا سے نوٹس لے کر پلانٹ جلد ٹھیک کروانے کا مطالبہ کیا ہے مقدسہ مریم چیریٹی حسپتال کی دیواروں میں درادیں پڑ گئیں واسا کی جانب سے علاجگاہ کے ساتھ لگایا گیا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ناقص تعمیر کے سبب حسپتال کو نقصان پہنچانے کا باعث بننے لگا اہلے علاقہ سراپا احتجاج مریض پریشان حسپتال انتظامیہ نے حکام سے ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا ہے یوہنہ باد میں واقع مقدسہ مریم چیریٹی حسپتال کی عمارت خستہالی کا شکار ہو رہی ہے علاجگاہ کے ساتھ لگا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ حسپتال کو نقصان پہنچا رہا ہے علاجگاہ کی عمارت کی دیواروں میں درادیں پڑ گئیں ہیں مریم چیریٹی حسپتال کی عمارت میں درادوں کے سبب اہلے علاقہ بھی پریشان ہو گئے ہیں مکین سراپا احتجاج ہیں جبکہ مریض بھی عذیت سے دو چار ہیں سربراہ حسپتال نیتھانی الگل کا کہنا ہے کہ واسا نے دو ہزار چودہ میں ان کی زمین پر پانی کا پلانٹ لگایا تھا اپنی اسی زمین پر لوگوں کی خدمت کی غرصے چیریٹی حسپتال بنایا وارٹر پلانٹ کی وائیبریشن سے عمارت کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ چیریٹی حسپتال ہے مقصہ مریم حسپتال جو کے باہر تھے حسپتال یہاں پہ ہم نے بنایا ہویا گریبوں کا علاج پچاس روپے کی پرچی میں کیا جاتا ہے تو واسا والے ایم ڈی واسا صاحب وہ نہ ہماری کوئی بات سنتے ہیں ہمارا ڈیلیگیشن بھی ملا ہمارے کونسلر صاحبان بھی ملے جا کے رہائشوں کا کہنا ہے کہ واسا کی بے حسی کی وجہ سے حسپتال کے مریضوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے حسپتال میں صرف پچاس روپے میں علاج کروا رہے ہیں بہترین سہولت سے محروم ہو جائیں گے سی ای او مریم حسپتال معززین علاقہ اور مکینوں نے حکام بالا سے نوٹس لے کر مریضوں کی زندگی سے جڑا مسئلہ حل کرنے کی اپیل کی ہے کیمرمن کاشی بیک کے ساتھ آدھیا ناز سٹی فورٹی ٹو کنسٹرمی قنون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے برطانیہ کی ہائی کمیشنر جین میریٹ کے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلے خیال کیا گیا برطانیہ ہائی کمیشنر نے کراچی لاہور اور اسلام آباد میں مختلف سیاسی جماعتوں سے اپنی ملاقاتوں کے احوال سے آگاہ کیا جاتی عمرہ میں بریٹش ہائی کمیشنر جین میریٹ کی نواز شریف سے ملاقات کے موقع پر مسئلہ بگنون کے صدر شہبا شریف سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مرگم نواز شریف بھی موجود تھی اس موقع پر نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مضبوط تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں برطانیہ میں مقیم پاکستانی دونوں ممالک کی دوستی کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارت سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے برطانی ہائی کمیشنر جین میریٹ نے کہا کہ آٹھ فروری کو اجتماعیت کے حامل انتخابات کا انعقاد پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ہے برطانی ہائی کمیشنر نے مختلف مقدمات سے بریت پر مسلم جگنون کے قائد کو مبارک بات دی سپریم کورٹ کا تحیات ناہلی کے حوالے سے فیصلہ مسلم جگنون کے رہنما میاں عمران جاوید بی بی وڈیری اور رانہ راشد منحاز کی جانب سے جشن وزیراعظم میاں نواز شریف کے نعرے میں چائے بھی تقسیم کی گئے مسلم جگنون کے رہنما میاں عمران جاوید کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کے دور میں ہمیشہ ملک نے ترقی کی اور آج ان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کی حقیقت عوام کے سامنے آ رہی ہے میاں عمران جاوید نے کہا کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں اور آج وہ سرخ روح ہوئے جبکہ ان کا کہنا تھا کہ آٹھ فروری کو عوام کا فیصلہ میاں نواز شریف کا ہوگا جبکہ اس موقع پر بی بی ورڈیری رانہ راشد منحا سمید دیگر وزرائے آزم میاں نواز شریف کے نعرے بھی لگواتے رہے قائد مسلم جگنون میاں محمد نواز شریف کے ناہلی ختم ہونے پر لیگی متوالوں کا جشن این ایک سو تیس سبائی حلقہ پی پی ایک سو تیہتر میں قائد میاں محمد نواز شریف کے ناہلی ختم ہونے پر میٹھائی تقسیم کی گئی سپریم کورٹ کے فیصلے پر صدر مسلم جگنون چوبے خواتین لاہور سادیہ تیمور سابق رکن اسمبلی میاں مرگو بحمد احمد اور میاں سوہیب گنی اور این ایک سو تیس کی خواتین نیمی چھائی تقسیم کی لیگی متوالوں نے نواز شریف کے حق میں نارے بازی کی اس موقع پر میاں مرگو بحمد اور سادیہ تیمور نے کہا کہ اندالتی فیستہ ملک پاکستان کے لیے خوش آئند ہے کیونکہ نواز شریف کے خلاف کی گئی سازشوں کا خاتمہ ہو گیا ہے لیگی کارکنان کی انتقابات کے حوالے سے کورنر میٹنگ صدر لاہور دیسی کشتی ایسوسییشن مہر اکرم اور فکالا پہلوان کہتے ہیں کہ انتقابات کے لیے کیمپین شروع کر دی ہے مہر اکرم اور فکالا پہلوان کی زیرے صدارت باغبان پورا میں لیگی کارکنان کی انتقابات کے حوالے سے کورنر میٹنگ ہوئی مہر محمد اکرم کے مرکزی دفتر میں میٹنگ میں لیگی کارکنان کی بڑی اتعداد نے شرکت کی کارکنان کی جانب سے ہلکہ ان ایک سو تیس میں لیگی امیدوار کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا گیا مہر اکرم کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں جو بھی امیدوار ہوگا ووٹ دیں گے انتقابات کے لیے کیمپین باقائدگی سے شروع کر دی ہے فلیکسیز بھی چھپوا رہے ہیں میٹنگ میں مہر وقاس بلال چیخ اور دیگر بھی موجود تھے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندو کی جانب سے صدر مسلم لیگ زیال حق کے عزاز میں زہرانہ مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار پی پی ایک سو باسٹ خالد نیک انجینگر محمد حارس دار چودی محمد سرور آدل خلیق سبیت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان نے بھرپور شرکت کی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندو کی جانب سے صدر مسلم لیگ زیاء الحق کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا جبکہ مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار پی پی ایک سو باسٹھ خالد نیک انجینئر محمد حارس ڈال چودی محمد سرور آدل خلیق سمیت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ زیاء کا کہنا تھا کہ ہم نے نیشنل الائنس بنایا ہے اور ہم ایک پلیٹ فارم پر الیکشن لڑیں گے مختلف جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں جو جو ہمارے ساتھ آنا چاہے گا اس کو خوش آمدید کہیں گے اجاز الحق کا کہنا تھا کہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں